اپنا گھر کھل دے بری میں ہے بنانے والے بکریانہ آئی حالیمہ کی چرانے والے بکریانہ آئی حالیمہ کی چرانے والے سادیگی پر سادیگی پر تیری قربان ہے زمانے والے تو آئیے ان کے بعد فیرس چونکہ بہت زیادہ طویل ہے بیچ بچ میں میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا دو سے تین منٹ کے لئے آپ کا وقت لیں گے اور اظہار تشکر کے لئے بڑے عدب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ حملالعالیہ سے گدارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور اظہار تشکر پیش کریں علیکم السلام ورحمت اللہ معذر سامنے کے رام وحرم حضور کو اور دوستو آپ تمام حضرات کا میں تحبیر سے شکر ازار ہوں کہ آپ حضرات تمام مشغولیتوں میں تمام مشغولیتوں سے نکل کر کے ہمارے اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور جب تک ہمارا یہ پرغرام چلے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگم اتمنان اور سکون کے ساتھ تمام علماء اکرام کی آپ تقریر سمات فرمائیں گے اور اس کے بعد لائشن میں آپ تشریف یہاں سے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا حمد و سنہ کے بعد خدا وند قدوس کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ سرزمین رحمت نگر فیکو ٹولا میں یہ چوتھی بار نور و نکحت میں گوبی ہوئی ایک حسین رات جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے نام سے مناقض ہو رہا ہے میں تمام مہمان کرام علماء اعظام کا اہلیان رحمت نگر کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور ہمیں اس قطاعی کا احساس ہے کہ جس شایان شان کے ساتھ آپ حضرات کے خاتر توازو اور مہمان نوازی ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے لہذا میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو براہ کرم معاف فرمائے محترم حضرات سرزمین رحمت نگر فیکو ٹولا میں علماء اور حفاظ کا مسکن اور دعوت و تولیق کا مرکز رہا ہے آج الحمدللہ اس کی برکت سے ہر گھرانہ میں کوئی حافظ قرآن نظر آتا ہے اس چھوٹی سی بستی میں عرب ملک کے بھی جماعت دو مرتب تشریف لائی اور میرے دوست بزرگو اور اچھا تاثر لے کر کے گیا ہے میں یہ کہتے ہیں وہ فقر محسوس کرتا ہوں کہ ان جلسوں کی برکت سے اس گاؤں میں آج آٹھ چھے آٹھ حاجی ہو گئے اللہ اللہ مزید لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے مہمانین کرام اس وقت بولک کے جو حالات بہت نازک بنے ہوئے ہیں فرقہ پرست طاقتیں اپنے عزائم کو بروے کار لانے پر کمر بستا ہیں ایسے وقت میں ہم علماء کرام کے کاندے پر بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کی صحیح رہنمائی فرمائیں اور امت کی بھمر میں فصیح ہوئی کشتی کو ساحل دریہ کریں اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ متحد اور متفق ہو کر علماء دین کی قیادت پر بھروسہ کریں میں امید کرتا ہوں آئے ہوئے علماء کرام سے کہ ایسے حالات میں ہماری رہنمائی فرمائیں یہ جلسہ ہم سب کے لیے باعث رحمت اور ملک کے لیے آمان و آمان کا ذمہ دار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ